صحیح رہی تھا کچھا خوش ہے صاحب صاحب دوست آئیوہ صاحب گڑے رہے ہیں خوش ہے خیرے صاحب ماتھو رہے تو آیا میں اپنے صاحبی بھائیوں کا ہی بہت شکر بزاد اور شکارت مورس سے میرا بڑا واسطہ آرہا ہے مختلف ہم لوگ بندوں پر ملتے تھے کہ بھی ہسپتالوں پر ملتے تھے ہم بیٹس بعد میں کر لکھتے ہیں میرے ساتھ اس ساتھ سینکے 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 سدر آغا بولا بھشלי پتال ساہب موجود ہیں میرے ساتھ ہمارے منورتر پینکہ سینکے سدر راجیش گماہ صاحب ہے ہمارے اکرار ڈاکٹر اکرار جہرانی صاحب ہیں ہمارے پاس میرے ا impedance سامر� kidhani صاحب ہمارے ساتھ ہے اکران صاحب نے سینکے صحب میں سے عبدالعuan اکرانی صاحب ہیں عبدالعام علیہ کرمکسی صاحب ہمارے ساتھ اکرانی صاحب ہمارے ساتھ مبلد 식 Hallelujah ماشاءاللہ اللہ زمان آپ کے سلے کا ہمارا مکرلیڈا بھی ہمارے ساتھ ہے اس ٹھیک ہے اور دیگر بھی ہمارے پاک کے ادار ہم سندھ کے دورے پہ نکلے گئے ہیں اپنے بیزلاک ہو اور شہر ہو کے اور وہ ہمیں عمران خان صاحب کا پیغام دینے کی نہیں لکھتا لیکن سورت پہر اس پر بعد میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملا تھا دس دوز پہلے ہم نے پیغام دیا تھا کہ اس ان کے عوان کو اپنے ورکرز کے طرح پیغام دیں کہ پہلے اپنی تنظیمیں مکمل کریں انشاءاللہ عمران خان صاحب میں رہائی نزدیک ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے خود ان لوگوں نے جو نو مہی کے بعد پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ایک سازش کے دیعت مجھے دور رکھا اور شاید وہ کئی سے انگرینجمنٹ تھا کہ عمران خان تو نیچے نہ اتر گئے اب انشاءاللہ انہوں نے کہا آپ جاؤ برکر سے ملو سندھ کے عوام سے ملو ان کو بتاؤ کہ آنے کے بعد سب سے پہلے میں انشاءاللہ سندھ میں آؤں گا اور سندھ کو جو انشاءاللہ اس پندرہ سال سے جو سندھ پر جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے حقومت کی اوپر سندھ کی اور سندھ کے عوام کو بدمنی کی بھیٹ چڑھا دیا ہے ناکانونیت کی بھیٹ چڑھا دیا ہے مہنگائی بیروزگاری حتہ خوری کمیشن خوری سسٹم کی بھیٹ چڑھا دیا ہے میں اور سندھ کے عوام کو نجاب دلا کر نوکریہ بکتی ہیں نجانے کیا کچھ بکتا ہے تو اس حوالے سے میں پیغام دینے آیا تھا لیکن افسر میں آج کشمور کنکورٹ سے داخل میں اوپر سندھ کوٹ کی آیا تھا اور پھر بہتا ہوا تھا وہاں سے گڑو کشمور کنکورٹ بخشاپور کرمپور اور شکارپور پہنچا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہاں پہنچا دیا گیا ہے جو مجھ تک ریپورٹس ملی ہے کہ پچھلے چودہ ماہ میں انیس سو سے زیادہ لوگ اغوا ہو چکے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے صحابی بھائی نے کہا کہ ایک ہزار لوگ اغوا ہیں ایک ہزار تو کیا پتا ہوں کیا پتا نہ ہوں لیکن یہ جو سرکاری اطلاعات ہیں اس سے برعکس سیکڑوں لوگ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھے میں اغوا ہے اور یہ اغوا پکے کچھے کے ڈاکوں کو تو ہم الزام دیتے ہیں ایک تو میں کہوں گا کہ کچھے کا ڈاکوں بنانے والا ذمہ دار کون ہے یہ پکے کے ڈاکوں پکے کے ڈاکوں کو وہ جو کہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں ملسٹری میں بیٹھے ہیں اگر یہ سپورٹ نہ کریں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ پکے کے ڈاکوں ذمہ دار ہیں کچھے ڈاکوں کو اس صدا تک لے جانے کی ایک تو ابھی پتا چل گیا کہ اسلامی کون سپلائی کر رہا تھا آپ کو پتا ہوگا پلیس کی گاڑی میں بڑے بڑے نام سپلائی کر رہے تھے اور اگر سندھ میں تعلیم ہوتی سندھ میں ان کی ہاتھوں میں کلا شکل ہوتی جگہ کتاب ہوتی کلم ہوتا تعلیم ہوتی روزگار ہوتا امن و امان ہوتا لوگوں کی اچھی زندگی ہوتی ان کے انفرسٹیکچر اچھا ہوتا روڈے ہوتی رستے ہوتے اسپتال میں دوائی ملتی اسکول میں کتاب ملتی شاید کچھے میں لوگ رہتے تو صحیح لیکن کچھے کو عبدالرزگار کی استعمال نہ کرتے ہیں آج ان کی حیران کن بات یہ ہے کہ میں ابھی گرنڈ کور سے آ رہا تھا ہمارا ساتھی بار سا داری ہوتے تھے میں حیران تھا وہ کہتے تھے کہ یہ Here نا یہ بڑا ہے اس کا اسے ہرست lá دیکھ صورے میں اس کا گنگ ہے اسہری میں یہ کراتا ہے اسہری ایمہ یہ کراتا ہے اسہری میں یہ کراتا ہے اسہری میں یہ کراتا ہے یہ تو سب کراتے ہیں میرے میں من Brazilian یہ بھی گچھے میں رہتے ہیں با ان نہیں سکھر میں رہتے ہیں ظلم نہیں ہے ظلم نہیں ہے کہ جن کو میرے ساتھیوں کو پتا ہے نون صاحب کو یہ پتا ہو کرتا سب کو پتا ہوگا کون کیا کچھ کر رہا ہے کیا ہمارے اداروں کو نہیں پتا کیا ہماری پولیس کو نہیں پتا کیا ہماری حکومت کو نہیں پتا میں آج کارپور میں بیٹھ کے سب سے میں اور کہتا ہوں مدد یہ سنڈلی یہ لطیخ کی درتی ہے کلندر کی ترتی ہے سرمس کی ترتی ہے سوفیوں کی ترتی آج سوفیوں کی ترتی میں بچے کو زنجیر میں تانگ دیا جاتا ہے کس نے برباد کی ہے سوفی درتی ان لوگوں نے چند کی سرپرستی میں یہ سب ظلم ہو رہا ہے پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ جواب دو پنو اکیل کی اس ماں کی گوت سے صبح صبح گھر شہر کے اندر سے ایک بچے کو اغوا کر کے ٹاکو لے جاتا ہے اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تمہارا بیٹا ہوتا یہ بڑے کا بھوٹا ہوتا کسی باسر کا بیٹا ہوتا اب وہ تو کسی کی جرت ہو سکتی تھی نہیں اگر جرت ہو بھی جاتی تو کیا پورا نظام تھر تھلے میں نہیں آجاتا ہیلیکاپٹر بھی آجاتے ڈرونز بھی آجاتے اے پی سیز بھی آجاتی بردیوں والے بھی آجاتے بغیر بردیوں والے بھی آجاتے اس ماں سے پوچھو جس کا پھول یا سمجھا گوت سے اٹھا کے لے گیا پھر یہ اکباری کہاں چلی گی زمین کے نکل گئی یا اسمان اڑا کے لے گیا میں حیران ہوں حقیقت میں کہتا ہوں میں ایک سال بعد اب جیلوں میں نے تو کٹ کے باہر آیا ہوں مجھے لگ رہا ہے کیسے بلکل صحیح ہے چھاتھ ہیں ان کو پوری پتا ہے میں نے سندھ میں کہتا ہوں فلسطین سے زیادہ تباہ ہو چونکہ وہاں جو مرتا ہے مر جاتا ہے بچارہ شہید ہوتا ہے شہید ہو جاتا ہے یہاں تو ٹیلی جیتے ہیں ٹیلی مرتے ہیں ٹیلی جیتے ہیں ٹیلی مرتے ہیں چاہتے ہیں انگر جے باتیں نہیں ہونے چاہیے کام ہونے چاہیے سب سے پہلے جو ذمہ دار ہیں جو ذمہ دار ہیں جن سے یہ پناہ میرے ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں جن کے کہنے پینے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا جو ان کو اسلحہ سپلائی کرواتے ہیں جن کی گاڑیوں سے اسلحہ ملتا ہے یا جو چیک پوسٹوں میں نہیں روکتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پہلے میں پکے کا ڈاکورے کہتا ہوں جو کہ شہروں میں رہ کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں پہلے وہ لوگ جو ان کے فیسلیٹیٹرز ہیں ان کے سپونسرز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بینکاب ہونا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے قصے کر رہے ہو مطالبہ ہاں مطالبہ قصے کر رہا ہوں قصے کر رہا ہوں جو خود اس میں شامل ہیں سب شامل ہیں کسی کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہوئے